السلام علیکم سرنس آج ہم اسلامیات کا السلام علیکم سرنس یہ ہماری اسلامیات کلاس فائف کی کتاب ہے اور آج ہم اس کی فرس لیسن کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں اس کی ایکسرسائز کو بھی سمجھیں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا فرس لیسن کونسا ہے باب اول القرآن القریم حفظ قرآن نمبر ایک آیت القرصی قرآن مجید کی سب سے طویل اور عظیم آیت آیت القرصی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے آیت القرصی جس گھر میں پڑی جائے شایعتین اس گھر سے نکل جاتا ہے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرز نماز کے بعد آیت القرصی پڑھا کرے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے لئے صرف موت حائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تاخذ سناتم ولا نوم دہو ما فی السماوات وما فی الارز منزل لذی یشفہ اندہو اللہ بے ازن ہی جالمو ما بینا عیدہم وما خلفہم ولا یحیطونا بشیم من علمہی اللہ بمشاہ واسعہ کرسی السماوات والارز ولا یعودو حزہما وہوالالی العظیم تو بچو یہ ہماری آیت القرصی ہے جس کی ہم نے تلاوت کی اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ اللہ ہی وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہمیشہ زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی سفارش کر سکیں جو کچھ لوگوں نے روبرو سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین پر ہاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں اور وہ بڑا آلی شان رتبہ اور جلیل القدر ہے نمبر ٹو سورت الاخلاص سورت الاخلاص ایک چھوٹی سورت ہے یہ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ہیں اس میں چار آیات ہیں یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہیں اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت الاخلال کی فضیلت کے بارے میں فرمایا اس سورت کا سواب ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہات رحم والا ہے کل ہو واللہ آہد اللہ سمت لم یالد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان آہد یہ سورہ اخلاص ہے جس کی ہم نے ابھی تلاوت کی اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں ترجمہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں نمبر تھری سورت الفلک اس سورت کا نام فلک پہلی آیت کے آخر میں آیا ہے فلک کے معنی پہاڑ پھارنے کے ہیں اللہ تعالیٰ رات کی تاریخی کو پھار کر صبح نکالتا ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر چار چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے نمبر ایک مخلوق کے شر سے نمبر دو اندھیرے کے شر سے نمبر تین پھونکے مارنے والیوں کے شر سے نمبر چار حاسد کے شر سے یہ سورت مخلوق کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھنی چاہیے مخلوق میں جہنم ابلیس اور اولاد ابلیس بھی شامل ہے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی مدنی ہے صورت الفلق قرآن مجید کے تیسویں پارے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہت رحم والا ہے قل اعوذ بی رب الفلق من شرع ما خلق ومن شرع غاسق ازا وقب ومن شرع نفس آتے فل اکرت ومن شرع حاسد ازا حسد تو اسٹرونٹس یہ سورہ فلق تھی جس کی ہم نے تلاوت کی اب ہم اس کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں ترجمہ کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا مانگتی ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ پھیل جائے اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے تو اسٹرونٹس یہاں ہمارے اس لیسن کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے آئیے ہم اس کی ایکسرسائز چیک کرتے ہیں نمبر ون درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں یہ آپشنز دیئے ہوئے ہیں سنٹینز دیئے ہیں ان میں جو صحیح آپشن ہو آپ اس کو ٹک کریں گے اور اسے جو ہے اپنی فیر کپی پر اتاریں گے تو آئیے ہم آگے کی ایکسرسائز چیک کرتے ہیں اس میں چھے جو ہے ٹک دا کریکٹ آپشن دیئے گئے ہیں آپ یہ اپنی فیر کپی پر اتاریں اس کے بعد ٹرندہ پیج پیج نمبر ایٹ نمبر فور سورت الناس سورت الفلق اور سورت الناس کو معاوز معاوز تین کہتے ہیں انسانوں اور جنوں کے نقصانات سے محفوظ رہنے کے لئے پڑھی جاتی ہیں ان دونوں سورتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی دو سورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں یہ دونوں سورتیں بے مثال ہیں سورت الناس میں چھے آیات ہیں اس سورت کی پانچ آیات میں لفظ ناز آیا ہے جس کے معنی ہیں انسان سورت الناس میں اللہ تعالی نے اپنی چار صفات بیان فرما کر ایک آفت کے شرط پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے سورت الناس میں وسوسہ شک ڈالنے والے کے نقصان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگی گئی ہے سورت الفلق میں بدن کی سلامتی مانگی گئی ہے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل فرمائی بسم اللہ رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہات رحم والا ہے تو بچوں یہ سورت الناس تھی جس کی ہم نے تلاوت کی آئی اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پرودگار کی پناہ مانگتا مانگتی ہوں لوگوں کی حقیقت لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس شیطان کی برائی سے جو بیکائے اور چھپ جائے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے قواہ وہ وسوسے ڈالنے والا جن ہو یا انسان تو سورت الناس کی بھی ریڈنگ کا نشان لگائیں اس میں بھی ٹک دا کریکٹ آپشن ہے اور اس میں پانچ دیئے گئے ہیں یہ بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے اس میں جو صحیح آپشن ہو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے اور اپنی فیئر کافی پہ اتار نا ہے تو سٹرنز یہاں پر ہماری دو صورتوں کی ایکسرسائز کمپیٹ ہوتی ہے ان دونوں میں صرف ٹک دا کریکٹ آپشن ہی دیئے گئے ہیں آنسر کوئسٹن نہیں ہیں تو آپ اسے اپنی فیئر کافی پہ اتار ہم آپ سے نیکس لیسن کی ریڈنگ پہ ملیں گے نیکس پیریر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ